اسلام علیکم صاحب خوضہ صاحب بتائیے گا کہ سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہو گئی ہے الیکشن سے پہلے صدا ہونے جاری ہے امران حن کو دیکھیں اس سے بڑا فراڈ کیا ہو سکتا ہے قانون کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ کہ میں سپریم کورٹ میں چھے رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوا ہوں میری طرف سے وہ انہوں نے لسٹ بھی پیش کی ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کیسے لگا سکتے ہیں اور پھر فرد جرم سے پہلے آپ کے عماد یوسف کے کیس میں سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ لبازمات ہوتے ہیں لازم ہوتے ہیں آپ کو تیہ کرنے کے لیے کہ کیا جورسٹکشنل کوئی انکپیسٹی ہے جو ہم نے اعتراضات کیے ہوئے تھے کیونکہ وہ بنیادی تھے اور وہ انہی کی تشکیل پر اور ان کے دائرہ اختیار پر اور سماعت تھی کہ جو ہے مانے کرنے کے متعلق تھے پہلے وہ تائین کرتا تھا تو پھر یہ ہے کہ عدالت عالیہ کے دو رکنی بینچ نے جیل ٹرائل کو کل ادم قرار دیا تو پھر دوبارہ یہ کیسے اور سارا کا سارا جو کاروائی تھی انہی جج صاحب کی اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا فرد جرم بھی قواش کر دیا گیا تھا شہادت میکن اب دوبارہ فرد جرم ہے وہ کیسے کی ہے کیسے کی ہے وہ سو فیصد ہی چیلنگ کر رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ ہی میں کریں گے ظاہر ہے اب دیکھیں کہ ان جج صاحب کو جو جنہوں نے پہلے سنگل بینچ سنا گئے تھا ان کو تو نہیں سننا چاہیے اس لیے دوسری طرف کل لہور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کو بڑا ریلیف ملے سرکاری افسران کے ذریعے الیکشن کروانے کا نوٹیفکیشن محتل ہوا ہے تو یہ ریلیف ملنا شروع ہو گئے ہیں جیسے جیسے دیکھیں یہ ریلیف نہیں یہ عوام کو جو ہے یہ استحقاق ہے اور عوام کو ہی یہ استحقاق دینا مقصود ہے بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے بات عوام الناس کی ہے کہ کیا عوام الناس کے ووٹ کے تقدس کو اس طرح سے مجروع کر کے اس طرح سے آپ ایڈمنسٹریٹیو ٹیرنی کے تحت تابع کر کے جو ہے اس کو جو ہے اوورٹرن تو نہیں کر رہے ہیں لیکن خورت صاحب آج نواز شریف قوم سے خطاب کر رہے ہیں جی دیکھیں زل سبحانی جو ہے بادشاہ سلامت امیر المومنین وہ جو بھی کریں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جو ریاستی آپ کو تحفظ مل رہا ہے جو پروٹیکل مل رہا ہے ذرا گلیوں بازاروں میں جا کے تو دیکھیں لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں اب چور چور نہیں کہیں گے گندے انڈے بھی ماریں گے اور پھر اور کچھ بھی کریں گے دیکھیں تو بڑا ظلم ہوا تھا ماضی میں کیا بات ہے ظلم کیا ہوا تھا کہ دھرتی ماں کو لوٹ کر بعد چلے گئے اس کے بعد جو ہے نہ صرف وہ کہ پاناما لیک والے جو کان وہ تھے انہوں نے جرنلسٹ نے کیا تھا نہ صرف براڈشیٹ کی جو انٹرنیشنل ٹیم تھی انہوں نے ان کے فراڈ نکالے تھے ایک چیز ہم نے دیکھی سپریم کورٹ میں انٹر کوم کا استعمال کم اور لیٹر لکھنے کا جو رواج ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے اب یہ تو ان کی اندر کی تقسیم نظر آ رہی ہے نا کہ کس طرح سے وہ اسی طرح لڑ رہے ہیں جس طرح گلیوں میں بچے لڑتے ہیں اگر سپریم کورٹ بھی اس نہج پر پہن جاتی ہے حالانکہ سپریم کورٹ یعنی اتنا ہی ٹھہراو اتنا ہی اکلماند اور اتنا ہی جو ہے وہ ہونا چاہیے جتنا ایک جج کا ہوتا ہے اگر جج اس طرح سے ایک دوسرے کو مورد ازدان ٹھہرا کے چٹھیاں لہرائیں گے یعنی اوپن پرچے خط لکھیں گے یہ خود محترم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی نے شروعات کی تھی جسٹس جادو جیسے میں وہی کر رہے ہیں ظاہر ہے اگر ایک کرے گا تو پھر جواب ہے آن غزل ہوگا پھر وہی چلے گا کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ بات تو کرنے سے آپ کے تحریکین صاحب کے ساتھ معاملات تیپ آ چکی ہیں ایسی حبریں آ رہی ہیں اور سیملی بھی ہو رہی ہیں میرے کوئی معاملات میرے تو پاکستان کے ساتھ معاملات ہیں عوام کے ساتھ ہیں آئین کے ساتھ ہیں الیکشن بھی لڑنے ہیں تحریکین صاحب کے ٹکٹ پر ابھی تو میرا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے نا ارادہ ہے پارٹی کہے گی تو وہ دیکھیں گے ابھی الیکشن کرواتے بھی ہیں آپ کو پتہ یقین ہے الیکشن کروائیں گے آٹھ فروری کو ہو رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پتھر پہ لکی رہے آٹھ فروری کی تاری ہے وہ پہلے چیف جسٹس نے بھی چودہ مئی کی ترخواست دی تھی سپریم کورٹ کے حکم کو مانتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ فوجی عدالتیں نہیں سن سکتی سیبلینز کا اس آرڈر کو بھی دو مہینے گزر گئے ایک ایک موتل ہو گیا اوہ بھائی کل ہوا نا اس سے پہلے دو مہینے سے ایک سو تی کل کے فیصلے کو کیسا دیکھتے ہیں کل کا فیصلہ فیصلہ انسانیت سوز فیصلہ ہے یہ عوام کش فیصلہ ہے آئین دشمن فیصلہ ہے اور یہ جو ہے بیسے بھی فیصلہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چھے پانچ سے مسرد کیا گیا ہے فوجی عدالتوں کو یہ ایک جو مسرد حلالی نے دیا ہے اس کو اگر آپ گنے پانچ ججز کے ساتھ کریں تو وہ چھے اس طرف ہیں اور یہ پانچ رہ جاتے ہیں تو چھے پانچ سے ابھی بھی فیصلہ وہی ہے جو پانچ ججز نے کیا ہے جسٹیس نکوی کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں جسٹیس نکوی کو انصاف ملنا چاہیے اگر سپریم کورٹ کا اپنا جج کو یہ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر عام انصاف تو کر رہے ہیں جوڈیشل کونسل میں پیچھلے دنوں ڈیلی بیسیس پر کبھی کار بھئی ہو چکی ہے اس حوالے سے او بھائی بلڈوز کر رہے ہیں پھر جسٹس اس کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کو آگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا خلاف ہوا اور پھر چھے چار سے چار چھے کو چھے چار میں بدلا گیا تو آپ کے سامنے ہی ہے جس طرح آج وہ چیف جسٹس بنے ہوئے اور جن کی بجھے سے بنے ہوئے آج ان کو مفاد پورم دے رہے ہیں کن کو آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بظاہر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ مصبت نظر چیف جسٹس نے چودہ مئی کا بھی کہا تھا اچھا آپ کو نظر آئے ہیں ابھی عمران حان باہر آئے گا جیل میں اگر ہوگا تو زیادہ خوفناک نتیجہ اس کے حق میں آئے گا پہلے سزا سنا دی تو پھر پھر بھی اس کے حق میں جو ہمدردی اور اس کا اشتہال ہوگا غم و غصہ ہوگا عوام کب وہ آپ کو ووٹ میں نظر آ جائے گا اچھا اس وقت چیئرمن پی ٹی اے جو ہیں بیریسٹر گوھر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاریٹی کو بہتر طریقے سے لے کے چل رہے ہیں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے امران حان کی گرفتاری کے حلاف کوئی احتجاج نہیں امران حان پر فرد جرم آئے تو کوئی احتجاج نہیں کوئی ورکر نظر نہیں آیا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ نو مہی ہے بھائی نو مہی میں دس ہزار بندے کو آپ نے اندر کیا آپ نے دس ہزار بندہ ہی تھا اس کوٹر نہیں اس کے بعد تسلسل سے یہاں تو میں زمان پارک میں دیکھا لائنیں لگ جاتی تھی اب کدھر گئے وہ کارکون وہ ابھی آپ نے اس دورانی میں نو مہی سے آج تک تسلسل سے آپ نے ایک تشدد کا جو ہے وہ رما رکھی ہوئی ہے عدالت کو بھی آپ نے اس وقت ماشاءاللہ جو میرا مکتہ یہ ہے کہ اس طرح سے کارکونوں کو موبلائز نہیں کیا جا رہا جس طرح سے پہلے کرتے تھے کوئی پارٹی میٹنگ نہیں کوئی ورکر میٹنگ نہیں یہاں پر کر کے دکھا دیں بتائیں نا ان کے گھر کو بھی سیل کر دیں گے ان کو بھی اٹھا لیں گے جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے نہیں ہے پوری ازادی ایک ایک بادشاہ سلامت کو ہے امیر المومنین کو ہے زل سبانی کو ہے پھر وہ دو تہائی سے آ رہے ہیں اس کا مطلب وہ اس کو جوتیاں پڑیں گی آپ دیکھیں الیکشنز میں اس کو ووٹ نہیں مرے پڑے گا اس کو آپ کو نظر آ جائے گا ووٹ دینے والا نہیں ہوگا جو فرشتے دیں گے ووٹ وہی فرشتے صرف ووٹ ہوں گے شکریہ